ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ماہی سواگت کرتی ہوں ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل ماہی ریبٹس کیر میں تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج جلدی سے کلنے سے سبسکرائب کیونکہ میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے خرگوش سے ریلیٹن نئی نئی جانکاریاں تو چلی دوستو چلتے ہم اپنے ٹوپک کی طرف اور ہاں دوستو اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آ تو پلیج اسے ایک لائک جرور کر دیں تو چلی اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جی ہاں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ خرگوش کے بچے کو اس کی ماں سے کب الگ کرنا چاہیے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خرگوش کے بچے کو دودھ کب تک پلانا چاہیے تو ہم آج یہی ڈسکس کریں گے بنے رہیے ویڈیو میں لاشت تک لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ خرگوش کے بچوں کو کب تک دودھ پلانا چاہیے تو کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ خرگوش کے بچوں کو ان کی ماں سے کب الگ کرنا چاہیے تو یہ دونوں ہی سوال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جی ہاں دوستو ان دونوں کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا پہلا سوال کہ خرگوش کے بچوں کو کب تک دودھ پلائیں تو دوستو بچوں کو دودھ پلانے کا جو time period ہوتا ہے وہ minimum 6 ہفتے کا ہونا چاہیے جی ہاں خرگوش کے بچوں کو کم سے کم 6 ہفتے تک دودھ پلانا چاہیے 6 ہفتے میں دوستو 42 days آ جاتے ہیں تو ہمیں کم سے کم 42 days تک بچوں کو دودھ پلانا ہی ہے بیسے تو دو مہینے تک بھی آپ بچوں کو دودھ پلانا سکتے ہیں یہ اور بھی اچھا رہے گا لیکن 6 ہفتے تک دودھ پلانا ہی ہے دوستو 6 ہفتے میں خرگوش کے بچے خود سے کھانا پینا سیکھ جاتے ہیں خود کی صاف صفائی اور خود کی کیر کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں اگر 6 سے 7 ہفتے تک بچوں کو ماں کا دودھ ملتا ہے تو بچوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت ہی جروری ہوتا ہے جن بچوں کو ماں کا دودھ کسی کارن بچ نہیں مل پاتا ہے تو وہ زیادہ اچھے سے گروت نہیں کر پاتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں ساتھ ہی ان کے مرنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے یہ تو آپ سب کو پتھائی ہوگا کہ ماں کے دودھ میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے تو کم سے کم 6 ہفتے تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے دوستو دوسرا سوال تھا کہ بچوں کو ماں سے کب الگ کریں تو اس کا آنسر سیم ہی ہے دوستو کم سے کم 6 ہفتے تک بچوں کو ماں کے ساتھ رکھ کر دودھ پلانا ہے 6 سے 8 ہفتے کے بیچ میں آپ بچوں کو مادہ خرگوز سے الگ کر سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے سارے ڈاٹ کلیر ہو گئے ہوں گے ایسے ہی خرگوز سے جڑی نئے نئی جانکاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں